قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا اور جب تک پانچ چیزوں کا تم جواب نہیں دوگے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا یا رسول اللہ کون کون سی پانچ چیزیں فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزارے اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترینی سطھت جوانی کا جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی جب کھڑا رہا جا سکتا تھا مہنک مشکت جدو جہد ہو سکتا وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نہ مال کہاں سے کمایا اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے گویا دیا تو میں نہیں تھا نا تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا خرچ کہاں پہ کیا ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور پانچوں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا جس کا تمہیں پتا تھا جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کا خوف پیدا کرو اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے فرمایا والی من خافہ مقام ربی ہی جنتان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا